تار ٹھوک سوال اس لیے کیونکہ اتر پردیش میں اپراد کو مدہ بنانے والی مایواتی اب خود یو پی کے سب سے بڑے مافیا ڈان مختار انساری کے سہارے دکھائی پڑ رہی ہے بی ایس پی دوہزار پانچ سے ہی جیل میں بند مختار انساری کے سواگت کو تیار ہے کیونکہ سماجوادی پارٹی کا راشتری ادھکش بننے کے بعد اکھلیش یادب نے اتیک احمد اور مختار انساری جیسے داغی نیتاؤں کو ٹکٹ دینے سے منع کر دیا اس کے بعد سے ہی امید تھی کہ مختار انساری کا اگلا ٹھکانہ بہوجن سماج پارٹی ہو سکتی ہے تھوڑی ہی دیر میں مختار انساری ان کے بھائی افضل سمیت مختار کے قریبی بی ایس پی میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کا اعلان ہو سکتا ہے خود مایواتی ہی کر دیں یو پی میں بھلے مختار انساری کی کرائم فائل بہت موٹی ہے لیکن پوروانچل کے قریب بیس زلوں میں ان کی پارٹی کی مسلموں اور پچھڑوں میں اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور دوہزار بارہ میں ہوئے چناؤں میں مختار کی پارٹی قومی اقتدل کو قریب پندرہ فیصدی ووٹ کے ساتھ دو سیٹیں بھی مل گئی تھی تو کیا مافیا ڈان مختار انساری پر مایواتی اسی لئے مہربان ہو رہی ہیں تال ٹھک کے آج ہم پوچھیں گے کہ اتر پدیش میں جیت کے لیے مافیا اور اپرادی ضروری کیوں ہیں جو خود دنگوں کے ایروپی ہیں ان کے سہارے سمپردائکتہ کے خلاف مایواتی کیسے لڑیں گی کیا مایواتی اب مختار جیسے اپرادیوں کے سہارے اتر پدیش میں لائنڈ آرڈر لائیں گی اور کیا مختار انساری کو اپنا پوسٹر بوائی بنا کر مایواتی مسلمانوں کا دل جیت پائیں گی جیسے اپنا پہنکماری مایواتی جنڈا بار چھوٹر بڑام دنگوں کی چھاتی پہ جنڈا مدنگا ہے ہاتی پہ جنڈا مدنگا ہے ہاتی پہ جنڈا مدنگا ہے یہاں راجت وہ اپرادک تطل شاشن میں پر شاشن پر پوری طرح سے حادی ہیں اس پارٹی کو سمرتھن کریں گے جو سامپردائک طاقتوں کو ہرانے میں سب سے آگے ہوگی یہ ہمارا فیصلہ ہے سب ہی سیکولر لوگوں سے باتچیت چل رہی ہے یہ بات سر ویدیت ہے کہ سپا ایک پریوار وادی وے ایک ویسے سمودائے تتھا ایک ویسے چھتر کی ہی پارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ گنڈوں، بدماسوں، مافیاوں، عراجت، بھرشت وے سمپردائک طتوں کی ہی خاص پارٹی مانک جاتی ہیں اگر آپ اس طریقے کے لوگوں کو رکھیں گے تو نہ صرف یہ کہ قانونی ویوستہ ٹھیک کرنے میں دشواری پیدا ہوگی بلکہ آپ کی اپنی امید بھی خراب ہوگی تمام راج نیتک دلوں کو اس طریقے کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے گنڈا تتوں کو مافیا تتوں کو اپرادی تتوں کو اپنی پارٹی میں وہ جگہ دے رہی ہیں تو ان کو جنتہ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ قانون ویوستہ کو صدارنے کے لیے ان کی سنکلپ سکتی کہاں گئی ہے جب وہ گھد گنڈا تتوں کے بھروسے اس چناؤں میدان میں جا رہی ہیں تال ڈھوک کے آج کا پہلا سوال کیا مایواتی مافیا مختار کے سہرے ختم کریں گی یوپی میں گنڈا راج؟ دوسرا سوال مافیا ڈھون مختار کے سہرے مسلموں کا دل جیتیں گی مایواتی؟ تیسرا سوال مسلم ووٹوں کے لیے دنگوں کے آروپی مختار پار مایواتی مہربان اور تال ڈھوک کے آج کا چوتھا سوال یوپی میں جیت کے لیے مافیا اور اپرادھی ضروری ہے تو آپ کو بتا دیں کہ تال ڈھوک کے آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کون کون سے خاص مہمان ہے جوہی سنگھ ہمارے ساتھ ہیں وہ سماجوادی پارٹی کی پروکتہ ہونے کے ساتھ ساتھ چیئر پرسن نے یوپی سٹیٹ کمیشن فر پروٹیکشن آف شائلڈ رائٹس کی سواغت ہے جوہی سنگھ آپ کا ڈاکٹر سمبیت پاترہ ہمارے ساتھ ہوں گے اب سے کچھ منٹ کے بعد مجھے جانکاری دی گئی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہے ڈاکٹر ایمیچ کھان ہمارے ساتھ ہیں وہ بہوجن سماج پارٹی کے نیتہ ہے پارٹی کا پکش رکھیں گے رام دکتری پارٹی ہمارے ساتھ ہیں وہ ورش پترکار ہیں اتر پردیش کی راجنیتی کو پچھلے قریب دو سے دھائی دشک سے وہ کور کر رہے ہیں ان سے جانیں گے ان کی کیا رہا ہے ساتھی آپ کو بتا دیں میرے سیہیو کی وشال پانڈے دلی میں ماف کیجئے لخنوں میں اس وقت جہاں موجود ہیں وہاں مایواتی کی پریس کانفرنس لائف چل رہی ہے اب سے کچھ سیکنڈ کے بعد شروع ہونے والی ہے اس پریس کانفرنس میں مایواتی کیا اہم بات کہنے والی ہیں وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے ایم ایچ کان صاحب سب سے پہلے میں آپ سے ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک نعرہ ہم نے سنا تھا مایواتی کا بہت پہلے سے لگتا آیا چڑ گنڈوں کی چھاتی پر موہر لگے گی ہاتھی پر تو ہاتھی اتر گیا کسی رب چھاتی سے نہیں نہیں آپ ہماری بات کہنا چاہتے ہیں یہ بات ایسی نہیں ہے آج بھی ہم گنڈوں اور مافیاؤں کے خلاف ہیں لیکن اگر کوئی سدھارنا چاہتا ہے کوئی سدھار اپنے اندر لانا چاہتا ہے تو ہم اس کو سدھارنے کے کوشش کریں گے ہم یہ نہیں ہے کہ ہاں ہم اس کو سدھارنے کے کوشش میں اگر آرہا سدھارنے کے کوشش میں آرہا تو نہیں کریں گے ابھی آپ دیکھئے راجہ بھائیہ ہیں سواجوادی پارٹی میں ان کے خلاف ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے ایک یادو جی ہیں دیکھئے آپ کے سیتاپور کے بیدھائک ہیں ان کا ان کی بلڈنگ یہاں لخلوں میں گرائے گئی سیتاپور میں گرائے گئی ممانی مخبرتی اگریسی آدھوں جنہیں گروائی اور اس کے بعد پھر وہ پارٹی کا ٹکٹ دے دیا گیا ہے آپ دیکھئے بہن کبھاری مایویتی جی کے ساسن میں ایک ایم پی ہوا کرتے تھے آجام گڑھ سے وہ کچھ جمینوں پر کبجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کی شکایت بہن جی کو ملی اور بہت سیدھے ان کو بلالیا آپ نے آواز پر اور پولیس کو بلا کے پکڑوا دیا تو یہ جو اجر آج جی ہیں دیکھ لیجی آپ کے کانگریس پارٹی میں یہ لوگ ہیں کیا یہ ساتھ سترے لوگ ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ابھی ہم کو جانکاری نہیں ہے کہ ہاں ان کو جوائن کر آیا گیا ہے کہ نہیں کر آیا گیا جب جوائن ہو جائیں گے تو ان کے بارے میں ہم سے پوچھے گا کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کیا بتا سکتے ہیں کس آدھار میں بہن جی نے ان کو لیا ہے بہن جی کا تو نعرہ ہے سب سماس کوئی ساتھ ملے کے چلنے کا اور دیکھئے جب ان کا ساسن ہوتا ہے تو گنڈے پراس ہو جاتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی وہ ان کے ساسن میں گنڈے ہی نہیں چلے گی نہ سمردائی سکتی آگے بڑھ پائیں گی یہ تو پکا وعدہ ہم آپ سے کرتے ہیں اور اس لیے کہ کر رہے ہیں کہ ان کا اللہ ایڈ ناڈر سب کو پوری دنیا میں معلوم ہے کہ بہن جی کیا لائے ناڈر سب سے اچھا ہوتا ہے سر سمیں ختم ہو گیا اور مجھے حیرانی ہے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تے نہیں ہے وہ پارٹی میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں سر آپ کی آواز بند ہو گئی ہے میں آپ کو بتا دوں ڈیڑھ منٹ کا سمیں ملتا ہے لیکن مجھے حیرانی ہے ابھی آپ تے نہیں ہیں کہ وہ آ رہے ہیں آپ کی پارٹی میں کہ نہیں آ رہے ہیں لیکن آپ نے بھومی کا پوری بان دی کہ بھائی اگر کوئی صدرنا چاہتا ہے تو اس کو موقع کیوں نہیں دیں گے مائی وطی جو ہی سنگھ آپ کی سرکار پر لگاتار یہ آروپ لگا کہ گنڈوں کی سرکار ہے اور یہ آروپ لگانے والی سب سے بڑی مائی وطی تھی اب جب وہ خود مختار انساری کو چناؤ میدان میں اتارنے کی تیاری کر رہے ہیں وہ بھی اس مختار انساری کو جس کو ٹکٹ نہیں دینے کی وجہ سے اکھلیش یادو اور چاچا شیفپال یادو میں ایک طرح سے تلواریں کھچ گئی تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرح سے مائی وطی نے اپنے آپ وہ آپ کے اوپر جو آروپ لگا تھا اس کو واپس لی لیا آج روح جی جیسا کہ آپ نے کہا سماجوادی پارٹی میں کٹھنائی تب ہی شروع ہوئی جب بمانی راشتری ادھیکش نے یہ اپوز کیا کہ وہ مختار انساری کو یا آتی کہہ مجھے سے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے بی ایس پی نے آج ان کو سویکار کیا ہے ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں ان کی اپنی امانداری ہے اور وہ کس طرح سے اس بات کا جواب جنتہ کو دیں گے یہ مائی وطی جی بہتر جانتی ہیں لیکن جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ ایک بہت مہتوہ کانشاہ ستہ پانے کی ایک بھوک جس کے لیے آپ کسی کو بھی لے لیں گے سماجوادی پارٹی اپنا راستہ تیہ کر چکی ہے اور اسی راستے پر چلے گی جنتہ کے بیچ میں جائے گی مددوں پر ووٹ مانگے گی مائی وطی جی کے پاس کوئی مددے نہیں ہے یہ بھی ان کی نکاراتمک لاجنیتی کا ایک پکش ہے اور جب وہ پریس کانفرنس کریں گی تو بھی یہی بات اُبھر کے آئے گی کہ وہ ووٹ کس طرح سے مانگتی ہیں باقی جہاں تک مقتار انساری وہاں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں سیاست ہے ان کو کہیں بھی جانے کا حق ہے لیکن انتیم نیرنے تو جنتہ ہی کرے گی کیا جنتہ اب بھی اس طرح کے نتاؤں کو ووٹ دینا چاہتی ہے بلکل نہیں جینا چاہتی ہے سمیں بدل گیا ہے اور ہم نے بھی ایک جواب دے ہی ایک پرشنچین سماجوازی پارٹی پر بھی لگا تھا جب قومی اقتادل کا ویلہ ہوا تھا جسٹیفائی کرنے کی کوشش ہم نے بھی بہت کی تھی لیکن جنتہ اس جسٹیفیکیشن کو سمجھتی نہیں ہے جو گنڈا ہے وہ گنڈا ہے جو مافیا ہے وہ مافیا ہے جو مقدمے درج ہیں وہ جانتی ہے اچھی طرح کی کون سے مقدمے سیریس ہیں اور کون سے مقدمے سیریس نہیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس بار جنتہ سیرے سے اگر ہم بھی اس طرح کی کنی لوگوں کو کھڑا کریں گے تو نکارے گی اور ڈیفنڈ نہیں کر پائیں میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس اس بیچ سمبیت پاترہ آئے رامدتریپارٹی صاحب میں جلدی سے آپ سے کومنٹ دینا چاہتا ہوں یہ بتاتے ہوئے کہ مایوٹی نے شروعاتی جو باتیں اپنی پریس کانفرنس کی بھومکہ بناتے ہوئے شروع کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری سرکار میں وشیش دھیان دیا تھا یدی کسی بھی دھرم کے وقتی پر فرضی مقدمے لگا کر جیل بھیجوا دیا گیا ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری سرکار نے انیائے نہیں کیا اس سے لگتا ہے کہ وہ مختار انساری کو لانے کا اعلان کرنے کے لیے بھومکہ وہاں پر باندھ رہی ہیں پر کیا واقعی مختار انساری فرضی مقدموں میں اندر ہیں تریپارٹی صاحب نہیں یہ کہنا تو میرے لئے اچھتنے ہیں کہ فرضی مقدموں میں ہیں کیونکہ تمام معاملے عدالت میں ہیں ان کے خلاف اور کئی میں وہ چھوٹ بھی چکے ہیں اور ہمارے ایک یہ بھی سب سے بڑا فیکٹر اس میں یہی ہے کہ جو ہماری عدالتی پرکریہ ہے ایک تو اس میں بہت سالوں سال لگ جاتے ہیں اور ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک جانے میں اتنے سال لگتے ہیں پھر اس میں لیگل دکت یہ آتی ہے کہ جب تک فائنڈلی کسی کو کنویکٹ نہ کر دیا جائے تب تک ایسے ونچت کیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے اپنے خود کے انٹرو میں کہا کہ مختار انساری کا جو پریوار ہے اور جاہر ہے کہ چونکہ ان کی جو بھنکر برادری ہے اس میں بھی اچھا خاصا دخل ہے اس کے علاوہ یہ پریوار ایک پرانا راجنیتک پریوار ہے اور چونکہ مختار انساری کے اوپر کیسد ہے اور مافیا چھوی ہے باقی دونوں بھائیوں پر نہیں ہیں ترپاٹی جی تھوڑا سا آپ کو روکتا ہوں مافیا چاہتے ہوئے مایواتی کے مقصے ہی سنتے ہیں وہ مختار انساری کے لئے کیا کسیدے پڑ رہی ہیں آج خاص کر پوروانچل کے کھرشنا نند رائی کی ہتیا سے جو جوڑ کر دیکھا جاتا ہے تو یہ گھٹنا سن 2005 میں سپا سرکار کے سمیں میں گھٹی تھی جسے اب 220 چکے ہیں جبکہ اس ماملے کی سی بی آئی جانچ بھی ہوئی ہے لیکن سمندت انساری پریوار کے مطابق اس کی پستی کے ان کے اروپی لوگ آج تک بھی کوٹ میں اس کے پکتہ سبوت نہیں جٹا پائے اس لئے ان سب باتوں کو بھی دھیان میں رکھ کر تب ان کو یعنی کہ انساری پریوار کو بی ایس پی میں شامل کرنے کا خیصلہ لیا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس سموچے پریوار کے ورسوں سے راجنیتی میں سکرے بنے رہنے کی وجہ سے برت مان میں یہاں اتھر پردیش میں ویدھان سبا کے لیے ہو رہے آم چناؤں میں ان کے کچھ سیٹوں پر ٹکٹ بھی فائنل کر دیے گئے ہیں جس کے تحت مو سدر ویدھان سبا کی سیٹ سے برت مان سیٹنگ ایم ایل اے مکتیار انساری کو ٹکٹ دیا جارہا ہے اور ساتھ ہی گھوسی کی سیٹ سے نو جوان پیڑی کو بھی ایم ایل اے ہیں ان کو بھی یہاں سے سنگھ رما کانت یادب اوما کانت یادب دیپی یادب چندرپال ویدیپ نرائن یادب آدھی جیسے لوگوں کو اپنی پارٹی میں کتے بھی شامل ہماری پارٹی کتے بھی شامل کرنے والی نہیں ہے ارثات ایسے اپرادک چھبی والے تطووں کو بی ایس پی میں تب تک شامل نہیں کیا جائے گا جب تک یہ لوگ کھلے ہم وید پردے کے پیچھے سے بھی اپنے اپرادک کرتیوں کا کرنا کرتیوں کو کرنا بند نہیں کر دیتے ہیں لیکن یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں تو تین دن پہلے زینیوز نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ مایواتی تیاری کر چکی ہیں مختار انساری اور ان کے پریوار کو مایواتی کی پارٹی سے ٹکٹ مل رہا ہے اور زینیوز نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ مایواتی پوری طرح سے کمر کس چکی ہیں اس بات کو درکنار کرتے ہوئے کہ ان کی پوری راجنیتی قانون اور ویوستہ کے مددے پر کیندریت رہی ہے سماجوادی پارٹی کی سرکار کو گنڈوں کی سرکار کا خطاب وہ دیتی رہی ہے اور اس کے بعد آج انہوں نے مختار انساری اور ان کے پریوار کو ٹکٹ دینے کا اعلان یہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ انہیں فرضی مقدموں میں پھسایا گیا تھا ڈاکٹر ایمیچ خان ہمارے ساتھ ہیں وہ بہجن سماج پارٹی کے پروکتہ ہیں جوہی سنگھ سماجوادی پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں آڈی ترپارٹی پترکار ہیں وشال پانڈے میرے سہیوگی بھی وہاں سے ہوں گے جہاں پریس کانفنس چل رہی ہے جوہی سنگھ ہس رہی ہے اور ایمیچ خان صاحب مجھے لگتا ہے بہت سارے ایسے لوگ جن کو مائیواتی پر یقین ہو رہا ہوگا وہ اس سمیں ہس رہے ہوں گے مائیواتی جس طریقے سے دلیلیں دے رہی ہیں مختار انساری کے پکش میں سر اس کے بعد تو یہ کہنا چاہیے کہ نہ کھاتا نہ بہی جو بہن جی کہیں وہی سہی آج تو پاپ دل گئے سارے مختار انساری کے آپ تو پویتر ہیں وہ گنگا کی طرح نہیں نہیں دیکھیں ایسا ہے ان پر مقدمیں چل رہے ہیں مقدمہ کوئی ابھی سجا اس پر نہیں ہوئی ہے اور جوہی سنگھ جی ہنس رہی ہے داکھ صاحب دوزار چار سے جو آدمی جیل میں ہے سر سر دوزار چار سے جو آدمی جیل میں ہے سر اس کے لئے آپ کیا دلیل دیں گے سر سیب بت اللہ انساری کو ٹکٹ یو رو دیا اے Wijے بتا دے جڑا سر دوزار چار سے جو آدمی جیل میں ہے اس کی کیا پہروی کریں گے سر میں کہا رہا ہوں سیب بت اللہ انساری کو سماجبادی پارٹی نے ٹکٹでیا سر ان کو تو آپ کہتے ہیں ہیں گنڈوں کی پارٹی ان کو تو آپ گوشید کر چکے ہیں آپ نہیں تھے نا گنڈوں کی پارٹی باقیوں نے تو بھر رکھے تھے گنڈے آپ نہیں تھے گنڈوں کی پارٹی آپ بھی ہو گئے نا آپ بھی ہو گئے نا سر آپ بھی ہو گئے نا گنڈوں کی پارٹی آپ مانتے ہیں نا بینہ گنڈوں کے چنانے ہی لڑا جاتا آپ مانتے ہیں نا کہ لائنڈ آڈر مددہ نہیں ہوتا گنڈوں سے سرکار چلوانی ہوتی ہے مانی نا سر کہ گنڈوں سے سرکار چلوائیں گے آپ لوگ بھی اگر سرکار میں آئے تو نہیں بات میری پوری سن لیجے نا اگر ایک منٹ آپ دیں گے لیجے سر پھر سے گھڑی چلاتا ہوں پورا ایک منٹ آپ سے آپ کے پاس ہے پورے ساٹھ سیکنڈ آپ بولیے گا بینہ کسی ٹوکا ٹاکی کے بولیے اب شروع کیجے ہاں جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبگت اللہ آنسالی صاحب کو سماجبادی پارٹی نے بھی ٹکٹ دیا تھا راجہ بھائیہ کو ٹکٹ انہوں نے نہیں دیا ان کو جنہاں پر سیٹ نہیں کھلی کیا تین سو سے چار سو دنگے ان کے اس حاصل میں ہوئے ہیں دنگائی مخمتری گھوشید ہو چکے ہیں کہاں سے پاک صاحب ہیں ان کے باپ کہتے ہیں مولا مالنی مولاہیم سنگھ یادو جی کہ مسلمانوں کا احید کی آخلیش نے ان کے پتا جی کہتے ہیں مولاہیم سنگھ یادو جی کہ یہ چار بار رام گوپالی یادو بھاچپا سے مل چکا ہے یہ سببادائک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو آپ ان سیچیوں کو کیونے گور کرتے ہیں اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں سببت اللہ انساری اب انہوں کا ٹکٹ چھوڑ کے میرے پارٹی میں آ رہا ہے بیدھائک ہیں تین بار سے مختار انساری بیدھائک ہیں اور اگر چنانو لڑنا چاہتے ہیں تو سر سماج کو ہیت میں لے کر ہم نے فسرہ لے ریا ہے تو اس میں کیا پورا ہی ہے ان کے پارٹی میں کتنے گنڈے ہیں ابھی گنوانا شروع کر دیں تو آپ کو ایک منٹ کم پڑ جائے گا اور یہ ایک بھی دنگے پر سر کامو نہیں پاپا ہے اور اگر یہ تنہیں کابل تھے یہ تنہیں سکچم تھے سماج بازی سر ایک منٹ پورا ہو گیا اور ایک منٹ میں بھی آپ جسٹیفائن نہیں کر پائے آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی پارٹی میں بھی گنڈے ہیں تو پھر آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو ان کی پارٹی کر رہی ہے یہی تو میرا سوال ہے آپ نے ان کو گوشت کر دیا گنڈوں کی پارٹی آپ اپنی پارٹی میں کیا لارے ہیں ہم نے تو ان لوگوں کو لیا ہے ہم نے تو ان لوگوں کو لیا ہے جو اپنے آپ کو سدھانا چاہتے ہیں اچھا یہ آپ نے تائی بڑھ دیا ہے ہم ان کو سجا کچھ نہیں ہوئی ان کو بہت بڑی ہے سر یہی تمہیں گیرا تھا نہ کھاتا نہ بھئی جو مائیواتی جی کہہ دے ہو سہی مقدمہ سے گھنڈا تھوڑی مان لیا تھا ٹھیک بات ہے سر بلکل آتنکوادی بھی نہیں مانے جاتا سر مقدمہ چلنے سے بلکل صحیح ہے یہاں تو سپریم کورٹ سجا دے دے سر راشترپتی اس کو خارج کر دے آتنکوادی کوئی نہیں ہمارے وہاں تب لوگ آتنکوادی نہیں مانتے سر یہاں تو کورٹ میں پڑھا ہے 2004 سے آدمی جیل میں ابھی لسپ پڑھنا شروع کروں سر آدھا گھنٹہ پتھ ہو جائے گا مقتار انساری پر کتنے سارے مقدمے چلنے ہیں اور ان کے کیا کیا کارنا میں ہیں اس کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ نہیں مقتار انساری پاک پویتر ہیں کیونکہ مایوطی نے ان کو پارٹی میں لے لیا سر نکالا کیوں تھا ان کو پارٹی سے بتائیے نا کیوں نکال دیا تھا پہلے پہلے بھی تو آپ کی ویدھائک تھے نا کیوں نکال دیا تھا سر نہیں نہیں ہاں پہلے ہمارے ویدھائک تھے ہمارے مرجی کے خلاف کام نہیں کرنے تھے تو ان کو پارٹی سے جانا پڑا اب وہ آپ نے آپ کو صداح رہے ہیں مطلب جس سے آپ کہتے تھے اس سے وصولی نہیں کرتے تھے اپنی مرضی کی بسوڑی کرنے لگتے تھے اس لئے آپ نے نکال دیا جس سے آپ کہتے تھے اس سے رنگداری نہ لاکے دوسرے لوگوں سے رنگداری لیتے تھے اس لئے آپ نے نکال دیا جس کو آپ مارنے کو کہتے تھے اس کو نہیں کسی اور کو مار دیتے تھے اس لئے آپ نے نکال دیا تھا یہی وجہ تھی نہیں آپ اپنے موز سے کہتے رہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور دوسری بات آپ کو بتا دیں کہ یہ جو گھٹنا ہے یہ جو گھٹنا ہے اس گھٹنے میں آپ اس کو بڑھا چڑھا کے پیس کریں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آج بادی پارٹی کے لوگ گنڈے ہیں گنڈے گنڈے ہی کرتے رہے ہیں جت نٹی رہی ہے آپ ہی کے ٹی وی چینل پر دکھا گیا برنس آر کے گھٹنا کو آجم خان نے کیا کہا آجم خان آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے دسمن کو مارنے کے لیے سر آپ کس مو سے کہیں گے یہ تو بتائیے اب کس مو سے کہیں گے یہ تو بتائیے سر کم سے کم اب تک کہتے تھے تو لوگ سنتے تھے آپ کی رات اب کس مو سے جا کے کہیں گے کہ یہ گنڈوں کی پارٹی ہیں بتائیے نا کس مو سے جا کے کہیں گے لوگوں کو کہ یہ گنڈوں کی پارٹی ہیں لاکھوں لوگوں کا سندو جڑ گیا وہ مسئلہ کہا ہے اس پہ آپ کا کوئی جواب نہیں ہے نہ اس پہ آپ بوٹ پاتے ہیں نہ کاغریس کو جورا جاؤ پرینکا گانڈی کا نام لیتے پرینکا گانڈی خود ہی اپنا ہے اس پہ فسی ہوئی ہے کہنا میں جمین گھٹا لیں سر گھوماتے رہیے جب تیرے ہی بہنجی کا نام اور کہتے رہیے کہ گھاتا نہ بھائی جو بہنجی کہہ دیں وہ صحیح اور یہ بات ثابت ہو رہی ہے آج ایک بار پھر سے جس آدمی کو آپ لوگوں نے خود پارٹی سے نکالا آج آپ خود پارٹی میں لے کے آ رہے ہیں سر تصویر دیکھیں سر تیلیویزن پہ سر تیلیویزن پہ تصویر دیکھیں سر تالی بجائیے اس کے بعد تیلیویزن پہ تصویر دیکھیں تالی بجائیے اور لوگوں کو بتائیے کہ ہم گندہ راج سے مکتی دلائیں گے ہم مکتار انساری کو لے آئے ہیں جو ہی سنگھ جس پہ مقدمہ صحابت نہیں ہوا سماج باری پارٹی کے ساسر میں مقدمہ قائم ہوا تھا اگر وہ ہماری پارٹی میں آ رہا ہے تو ہم اس میں کیا برائی ہے تو اس کا مطلب سماج باری پارٹی کے راج میں جتنے لوگوں پہ مقدمے چل رہے ہیں جتنے لوگ جیل میں بندوں ہیں سب کو باہر نکالیے دے دی جی ٹکٹ سر سنیے نا جتے لوگ سماجواتی پارٹی کے پانچ سال میں جیل میں گئے ہیں جن پہ کوئی مقدمہ درج ہوا ہے لے آئیے ان کو پارٹی میں دے دی جی ٹکٹ سر سنیے سر سنیے اب آئینا آپ لائن پہ اب آئینا آپ لائن پہ آئینا کہ مسلمان ہیں اس لئے ٹکٹ دے رہے ہیں اب آئینا آپ لائن پہ اب لائن پہ آئی آپ بولیے جوہی سنگھ کیا کہہ رہے ہیں اب دوسروں کو سن لیجئے سر آپ کے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ہے کہ دوسری پارٹی میں بھی گنڈے ہیں تو ہم کیوں نہ لیں اب سنیے جوہی سنگھ کی بات کو یہ تو میعا وضی جی کی بیان سے ہی سوتہ جاگرت ہے کہ وہ کیوں ان کو لے رہی ہیں انہوں نے ایک لسٹ گنائی اور بہت خوبیاں بتائیں مکتار انساری اور پورے پریوار کی اور ساتھ ہی ایک اور لسٹ گرائی تو مجھے یہ ہم بھی جواب نہیں دے پائے تھے جب ہم نے ان کی پارٹی کا ملے کیا تھا ہم بھی اسی طرح نشابد تھے لیکن پہلی بار کرائیم کا بھی انہوں نے دھرم کے آدھار پہ ڈیویجن کر دیا کہ گنڈے جو ہیں وہ ایک پٹیکلر دھرم کے ہیں اور ایک پٹیکلر دھرم کے اگر آپ ہیں تو ان کا ہم صدھار کر سکتے ہیں مائیواتی جی کا حریدے بہت بڑا ہے یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے اور بہت خطرناک ٹرینڈ ہے اتا پردیش کی راجمیتی میں مجھے آشا ہے کہ ستہ کی اتنی بھی بھوک نہیں ہونی چاہیے کہ سارے آپ مابدند اور سارے فیڈبینک جو آپ پر پرنسچینٹ لگ رہے ہیں ان کو ہٹا کر آپ بلکل ہی نردند طریقے سے کہیں کہ سماجبادی پارٹی نے فرضی مقدمے لگوا ہے کو آئی فون دے رہی ہے پرماز کو بگاڑنے کا کام کر رہی ہو آپ خطرناکٹ کو تھیل دیں گے بدآن ڈھیکوشن پر بڑھانے کے گھی تھیل کی بات کر رہی ہو آپ اور مافیات کبھیان کرنے کی مافیات پر کر رہے ہیں اور کریں گے وہ اچھی بات ہیں vak Meda وہ ہر پارتی کو ک благی چینی ہے وہ ہر پارتی کو کنی چینی ہے وہ اچھی بات ہیں ソتã پر quem بھی بھی بات کر رہی ہو گھے آیا بات کر رہے ہیں جو بیٹا آپ نے باپ کا نہیں ہو سکا وہ جنتا کیا ہوگا جو بیٹا یہ تو بتائیے تو اپنے گھر پریوار کو نہیں سمال پایا ہو جنتا کو کیا سمالے گا جو بیٹا پوچھے گی آپ سے اور یہ بھی پوچھے گی سرکار کے بکتر پردیش میں ایسے ہی چلے گی لگتا ہے اگر آپ لوگ چناف جیتیں گے تو گنڈا گردی سے دوسروں کو دبا کے کسی کو سنیں گے نہیں کسی کی سننے نہیں دیں گے کیوال اپنی چلائیں گے ٹھیک ویسے ہی جیسے آج مایواتی نے اعلان کر دیا کہ مختار انساری پر جتے کیس درجوے وہ تو سب فرجی تھے ان کے اوپر بیجے پی ویدہیک کیتیا کا کیس چل رہا ہے وہ تو سماجبادی پارٹی کے کارکال میں ہوا تھا اس لئے کوئی گارنٹی نہیں وہ اصلی ہو اور مختار انساری اب تو صدرنا چاہتے اور بہوزن سماجبارٹی صدرگ رہے ہیں اس لئے مختار انساری کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں لیکن اس کے بعد سماجبادی پارٹی کو گنڈوں کی پارٹی کس مو سے کہیں گی مایواتی اتر پدیش میں لائنڈ آرڈر کر لانے کے لئے چناف لڑ رہی ہیں یہ کس مو سے کہیں گی مایواتی